پشاور کے نواحی علاقے لنڈی سڑک میں واقعہ مذہب خانہ کی بدبو سے بدحال شہریوں نے پشاور پس لپ کے باہر مظاہرہ کیا شہریوں نے علاقے میں واقعہ چمرے کی غیر قانونی گداموں کی خلاف نارے بازی کی مظاہری میں شامل افراد نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر چمرے اور چربے کی غیر قانونی گداموں کی خلاف نارے درستی مظاہرین نے علاقے میں چلنے والے ڈل اور چمرے کی غیر قانونی کاروبار کو بھی افسوسناق قرار دیا مظاہرین کے مطابق افغانستان سے بھی چمرہ اور چربی لاکر یہاں پر گداموں میں رکھا جاتا ہے جس کی بدبو سے علاقہ مکینوں کی زندگی مشکل ہے چمرے کا گدامے بنے ہوئے ہیں جس کا چمرے سے پانی بھی خراب ہوا اور گھر جو ہے وہ بھی خراب ہوئے جو پلیسر ہم کرتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں ہمارا چتوی جو ہے وہ نمک کی وجہ سے خراب ہوگئے آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتے کھانا تو چھوڑ کے مسجد میں لوگ نماز کے لیے آسکتے ہیں مسجد کے قریب چار گزام ہیں اس کے قریب کساب خانے کے بیک سیٹ پر دیکھیں تو آپ دس گزامیں ہیں خود اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ آوانستان سے لوگ چمر اللہ کی یہاں پہ اس کو گلائی کرتے ہیں اس میں کیڑے مکوڑے بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں ہم لوگ وہاں سانس بھی نہیں لے سکتے مظاہرے میں علاقے کے لوگوں کے ہمرا بچے بھی موجود تھے مظاہرے کے بعد شہری پرامن طور پر منتشر ہو گئے کمیرمن عزیز اللہ کے ساتھ پسرت اللہ دنیا نیوز پشاور کمیرمن عزیز اللہ کے ساتھ پر دیکھیں